بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آشر تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں خلیج دیجیٹل ویورز آج بات کریں گے ابھی جو بہت ہی بہت ہی زیادہ افسوسناک واقعہ پیش آیا یقینا مولانا تاریخ جمیل صاحب ہم سب کے لیے بہت ہی محترم اور ہم سب کے لیے میں کہوں گا بہت ہی زیادہ مقدم جو شخصیت ہیں پورے پاکستان کو ان سے محبت ہے اور دینی اور تبلیغ کے کام کے حوالے سے اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں ان کے صاحبزادے جناب مولانا عاصم جمیل صاحب کی جابہک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں سمجھ سے باہر ہے انیشیلی کہ ایک انسان جو بالکل آپ کہہ لیں عالم دین ہیں اور سارے معاملات کو سمجھتا ہے وہ کیسے خودکشی کر سکتا ہے کیونکہ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ انہوں نے خودکشی کر لی ہے اور آپ کہہ لیں کہ بہت سے اطلاعات اس طرح کی بھی ہے کہ انہیں گولی مار دی گئی ہے کیونکہ خودکشی میں عموماً سینے پر گولی جو ہے نہ نہیں لگتی آپ کے اس حوالے سے بات کریں گے اور مزید اس پر بھی بات کریں گے کہ پنجاب پولیس کی اس پر کیا کردگی ہے اور ممکنہ طور پر آگے کیا کیا ہو سکتا ہے اور بالخصوص مولانا تاریخ جمیل صاحب کا اس پر کیا موقف ہے اس بات کے اوپر بوڈی کا جو پوسٹ مارٹم ہے وہ ہوگا یا وہ نہیں ہوگا ان سب چیزوں پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب ہمیشہ ہی خبروں میں رہتے ہیں اور آپ بھی انہیں دیکھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ معاملات چلتے ہی رہتے ہیں ان کے ڈیفرنٹ ٹائپ آف آپ کہہ لیں میں سکینڈل کہوں یا جو بھی کہوں کہ وہ پہلے جو دور حکومت تھا اس میں وہ کافی ایکٹیو نظر آتے تھے بہت زیادہ کام کرتے تھے حیران کن طور پر جیسے ہی پی ڈی ایم کی گورمنٹ آئی اور اس ٹائم مولانا تاریخ جمیل صاحب حکومت سے کٹ آف ہوتے گئے اور پہلے جس طرح سے وہ چیزوں کو لے کر چلتے تھے ان کی دعائیں ٹی وی پر ہم سنتے تھے اور باقی معاملات جو جس طرح سے آپ کہہ لیں کہ پوری ایک سپورٹ کرنے کی وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح چیئرمن پی ٹی آئی امران خان پی ٹی آئی کی جو گورمنٹ تھی اس کو آپ کہہ لیں کہ ایک سٹیج دی جائے ایک آپ بیک اینڈ پر ان کو ایک سپورٹ دی جائے اپنی طرف سے اور اپنے جو فالورز ہیں ان کی طرف سے لیکن جب بعد میں گورمنٹ چینج ہوئی کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو معاملات میں کرتا ہوں یہ صرف ملک پاکستان کی خیر خواہی کے لیے ہیں اس میں کوئی سیاسی میرے مقاصد نہیں ہے اور جیسے ہی پی ڈی ایم کی گورمنٹ آتی ہے گورمنٹ چینج ہوتی ہے تو وہ صفحہ منظر سے غائب ہو جاتے ہیں وہ بہت کم نظر آتے ہیں اسپیشلی میڈیا پہ انہوں نے آنا بہت کم کر دیا اس پہ بڑا اعتراض کافی لوگوں نے کیا کہ وہ اس طرح سے کیوں کرتے تھے اور اب وہ اس طرح سے کیوں کرتے ہیں اچھا یہاں پہ میں بات کروں گا کہ مولانا آسیم جمیل جو ان کے صاحبزادے تھے اللہ پاک انہیں غریقے رحمت کرے ان کی رہلت کی حوالے سے جو خبریں آئیں ہیں تو بیوبرز ان کو جو گولی لگی ہے وہ ان کے سینے پر لگی ہوئی ہے سینے پر انسان خود گولی نہیں مارتا خودکشی جس نے کرنی ہوتی ہے ہر انسان سمجھدار ہے اتنی باتیں تو سمجھتا ہی ہے کہ جس نے بھی خودکشی کرنی ہوتی ہے وہ خودکشی کے لیے اپنے سر پر گولی مارتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے اپنی امان میں رکھے لیکن وہ سینے پر تو کوئی اپنے آپ کو گولی نہیں مارتا اور جو انیشیلی اطلاعات آنا شروع ہوئی تھی وہ اطلاعات بھی یہی تھی کہ ان کو گولی مار دی گئی ہے نامعلوم افراد نے ان کو گولی ماری ہے پتہ نہیں کون سے نامعلوم افراد تھے جنہوں نے ان کے اپنے جو نواحی علاقہ تلمبہ جہاں سے ان کا تعلق ہے میاں چننو میں وہاں پر ان کو گولی مار دی ہے اب بعد میں وہ خبر بدلتے بدلتے پھر جب پولیس کی طرف سے ایک افیشل بیان آیا جس کو آپ کہہ لیں میڈیا پہ جو انہوں نے میڈیا ٹاک کی جب انہیں تلمبہ میں اس ڈیڈ باڈی کو لایا گیا میاں مولانا آسیم جمیل صاحب کی مولانا آسیم جمیل صاحب کی باڈی کو تو میاں چننو میں ایک علاقہ ہے تلمبہ نام کا وہاں کے رورل ہیلت ڈسٹرک جو آپ کہہ لیں کلینک ہوگا اس میں ان کو لایا گیا اس کلینک میں انہوں نے آ کر جو پولیس نبیان ریکارڈ کروایا انہوں نے یہی کہا موت کی تصدیق کی کہ ان کی موت ہو گئی اور ان کی موت سوسائٹ کی وجہ سے ہوئی ہے خودکشی کی وجہ سے ہوئی ہے تو یہ سارا منظر ایک طرح سے ایک دم سارا منظر پلٹ گیا خودکشی انہوں نے کیا یہ بڑی آپ کہہ لیں ایک تجسس متجسس کر دینے والی کسی انسان کو اور تجسس سے بھری یہ خبر ہے کہ انہوں نے خودکشی کر لی ویورز ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں پچھلے ایک ڈیٹھ سال ہم پیچھے جائیں تو جانگیر ترین صاحب کے بھائی ہوں بالخصوص ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین ہوں اس طرح کی بڑی آپ کہہ لیں جو شخصیات تھی ان کی طرف سے بھی خودکشی کی خبریں آئیں اور ان کا کوئی نہ کوئی معاملہ تھا جس وجہ سے وہ یا تو آپ کہہ لیں کہ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہو گئے تھے بددل ہو گئے تھے اپنی زندگی سے اب مولانا اسیم جمیل صاحب کا معاملہ کیا ہوگا انہوں نے خودکشی اگر کی ہے تو کیوں کی ہوگی اور اگر انہوں نے خودکشی نہیں کی تو اس پر کس طرح سے چیزیں آگے چلیں گی پوسٹ مارٹم سننے میں یہ آ رہا ہے خبریں اطلاعات ہمارے پاس یہ ہیں کہ پوسٹ مارٹم کی جو ریپورٹ ہے وہ شائع نہیں ہونے دی جاری وہ پوسٹ مارٹم نہیں کرنا چاہ کروانا چاہ رہی جو ان کی آپ کہہ لیں فیملی ہے ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے انٹرسٹنگلی مولانا تاریخ جمیل صاحب کی طرف سے جو بیان آیا ہے انہوں نے بھی جو ٹوئٹ کیا اس ٹوئٹ میں انہوں نے خودکشی کا ذکر نہیں کیا اور قتل کا بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا انہوں نے اس معاملے کو بڑا بیلنس طریقے سے اپنے بیان میں مولانا تاریخ جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی دکھ کی گھڑی ہے ہمارے خاندان کے لیے اور ان کی رہلت ہو گئی ہے اور ہمارے خاندان کو اللہ تعالی صبر جمیل اطا کرے اس کی التجاہ انہوں نے اپنے چاہنے والوں اپنے فالورز اپنے مسلمان بہین بھائیوں سے کی ہے لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے نے خودکشی کر لی یا میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا تو اب ہام بن گیا ہے اب ڈاکٹر جو ڈاکٹر صاحب جو آئی جی پنجاب ہیں انہوں نے بھی ایک نوٹس لے لیا واقعہ کا اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ ایک اپر لیول کی کمیٹی اس پر بنائی جائے گی جو تحقیق کرے گی اس معاملے کو سارے کو چھانبین کرے گی ڈی پی او میاں چننو نے گفتگو کی تھی کچھ دیر پہلے میڈیا سے ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو ہے نا خودکشی کا معاملہ ہے مولانا عاصم جمیل نے اپنے آپ کو خود گولی ماری ہے اور اب حیران کن طور پر مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ جس انسان نے خودکشی کرنی تھی اس نے اپنے آپ کو سینے پر ہی کیوں گولی ماری مطلب وہ سر پر گولی مار سکتا تھا آپ نے کوئی انسان اتنا بہادر اتنا دھلیر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سینے پر گولی مار لیں سر پر چلیں دیکھتے آ رہے ہیں سنتے آ رہے ہیں خودکشی کا ایک جو پروپر گولی لگنے کا آپ کہہ لیں واقعات رپورٹ ہوتے ہیں تو سر پر لوگ گولی مارتے ہیں اور وہ کیا وجوہات ہوں گے جس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ یہ عمل کیا دیکھیں کوئی بہت زیادہ ڈپریشن میں جب ہوتا ہے زندگی میں دندگی سے آپ کہہ لیں بہت زیادہ مایوس ہوتا ہے تب وہ ایسا قدم اٹھاتا ہے اب ان کے معاملے میں ایسا کیا تھا کیا معاملات تھے فیملی میں کوئی لڑائی تھی باہر سے کوئی پریشر تھا یا ان سے بھی کوئی ایسا معاملہ سرزد ہو گیا تھا جس کے نتائج اچھے نہیں آنے تھے اور جس پہ شرمندہ ہو کر انہوں نے اپنے آپ کو گولی مار لیا خودکشی کر لی اور اگر ان کو کسی نے قتل کیا ہے دیکھیں قتل اگر کسی نے کیا ہے تو مولانا تاریخ جمیل صاحب کی دشمنی تو کسی سے نہیں ہوگی ہاں آپ کہہ لیں کہ ان کا جو ایک پولیٹیکل سائٹ تھا انہوں نے جو ایک پولیٹیکلی اپنے آپ کو ایک طرف رکھنے کی کوشش کی تھی اس سے ان کے جو دیکھنے والے ان کے جو سننے والے ان کے جو فالورز تھے مذہبی ہو یا غیر مذہبی فالورز ہوں ان میں ایک تشویش تو ہوتی تھی کہ مولانا صاحب اس طرح کیوں کر رہے ہیں ایک دکھ ہوتا تھا لوگوں کو لیکن اس حد تک وہ دشمنی تو نہیں جا سکتی تھی اب دیکھتے ہیں آگے چل کے پوسٹ مارٹم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیونکہ فیملی کی طرف سے یہی آپ کہہ لیں اسرار ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں پوسٹ مارٹم نہ ہو آئی جی پنجاب نے واقعہ کا نوٹس لیا ہے اور پولیس کے جو عالی حکام ہے پنجاب پولیس کے وہ کسی کمیٹی کی تشکیل کی طرف جا رہے ہیں ایک اچھی کمیٹی بنے گی جو اس واقعہ کی تشویش سوری اس واقعہ کی تفتیش کرے گی اور معاملات آگے چلیں گے بہت زیادہ تشویش کی لہر ہے پاکستان کے اداروں میں بھی پاکستان کے لوگوں میں بھی کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے تو ابھی تک ہم اسی پر رکھتے ہیں اور انشاءاللہ آگے وزید بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے اس حوالے سے بندے رہیے گا اللہ حافظ